اسلام علیکم نیچ طاقت کے ساتھ میں ہم ملک شاہد عبان اس سے پہلے ہم پڑھ رہتے ہیں ڈائیڈیسٹیف سسٹم اور ڈائیڈیسٹیف سسٹم میں ہم نے پڑھا ہے بکل کیپٹی بکل کیپٹی کے بعد بکل کیپٹی کے اندر جو فور ہوتی ہے وہ بولس کی صورت میں فیرنگز میں چلی جاتی ہے اور فیرنگز سے نیچے اسوفیگرز اور اسوفیگرز سے ہوتی ہوئی سٹامنک میں نے پڑھا پہنچ جاتی ہے بکل کیپٹی کے بعد جو نیکش پارٹ آتا ہے وہ ہے فیرنگز فیرنگز کیا ہے which is present at the back of oral کیپٹی جو بکل کیپٹی اورل کیپٹی کے پیچھے حصہ موجود ہوتا ہے اس کو فیرنگز کہتے ہیں فیرنگز نے بکل کیپٹی سے خوراب کس کی مدد سے جاتی ہے with the help of tongue زبان کی مدد سے خوراب کو بکل کیپٹی سے فیرنگز میں اندکیلا جاتا ہے پھر سوال میں کے سریعے خوراب جو ہوتی ہے وہ فیرنگز سے ہوتی ہوئی اسو فیٹر سے اور اسو فیٹر سے ہوتی ہوئی سٹامنکز میں اندر پہنچ جاتی ہے سوال میں کے سریعے موں کے ذریعے جو خوراب کی مومنٹ پیچھے فیرنگز اور فیرنگز میں ہوتی ہے اس سے ہم کیا کہتے ہیں سوال میں شروع میں تو یہ والیمٹری ہوتا ہے یعنی ہم اپنی مرضی سے خوراب کو نیچے اتار سکتی ہیں لیکن جب خوراب فیرنگز سے آگے چلی جاتی ہے تو پھر یہ اندر والیمٹری ہوئی پھر خود بہت جاؤ پیرسٹالک مومنٹ کی مدد سے خوراب جاؤ نیچے سٹامنکز پہنچ جاتی ہے پیرسٹالک مومنٹ کیا ہوتی ہے اور نیکس ٹائم ہم بڑھ گئے آگے خوراب فود فیرنگز سے ہوتی ہوئی اسو فیقس میں پہنچ جاتی ہے اسو فیقس کیا ہوتا ہے فیرنگز سے آگے جو خوراب کی نالی ہوتی ہے جو خوراب کو سٹامنگ یعنی میلے تک ہوتی ہے اس کو اسو فیقس کہا جاتا ہے یہ مسئولہ ٹیوب ہوتی ہے جو فیرنگ سے سٹارٹ ہوتی ہے سٹامنگ تک میلے تک دیا ہے اس کی جو لینڈ ہے اور تقریباً دس اینچز ہوتی ہے دس اینچز یعنی ایک فکر سے تھوڑی سی کام ہوتی ہے یہ نیک گلے سے اور پھر چیسٹ یا تھوڑک سے ہوتی ہوئی سٹامک تک ہون جاتی ہے پیرسٹالیس ہے جا ہے پیرسٹالیس ویو لائک کنٹریکشنز اینڈ ریلیکسیشنز الانگ دا ایلیمنٹری کے نام یہ کیا ہوتی ہے کیونکہ یہ جو دیجیشن سسٹم ہے یہ مسکودہ کرتا ہے اس لیے اس میں کنٹریکشن اور ریلیکسیشن جس لائیر پاہ جاتی ہے اب کنٹریکشن اور ریلیکسیشن کی وجہ سے جو راک کی مومنٹ ہوتی ہے نیچے کیا جس طرح ویل سے وہ ٹریول کرتی ہے اسی طرح فوڈ خوراگ ہوتی ہے وہ پیرسٹالیس مومنٹ کی مدد سے ایلیمنٹری کنار کے اندر یعنی دیجیشن سسٹم کے اندر ہے وہ